سورة العصر کے اندر رب تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا کہ انسان خسارے کے اندر ہے انسان نقصان کے اندر ہے لیکن فرمایا استثناء فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جن لوگوں نے عملِ صالح کیا وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالسَّبْرِ اور وہ لوگ جو حق کی تلقین کرتے رہے اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے رہے فرمایا کہ وہ نقصان اور خسارے کے اندر نہیں ہیں بلکہ وہ کامیاب و کامران لوگ ہیں سب سے پہلے تو ایمان ہے ایمان کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ایمان بنیاد ہے اساس ہے سب سے پہلی چیز اور اصل جو ہے وہ ایمان ہے اور باقی جو سب چیزیں ہیں سب اس کی شاخے ہیں اور سب اس کے سمرات ہیں سب اس کے پھل ہیں تو ایک بندہ مومن کو ہر چیز کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی دولت چاہیے ایمان موجود ہے لیکن انسان اگر عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو عمل اس کا سمرہ ہے اور عمل جو ہے اس کے فوائد ہیں ایمان کا جو سمرہ اور کامیابی اور کامرانی ہے وہ انسان کا عمل حصالح ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل حصالح کی ہے دوسرا فرمایا کہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کی تلقین کی یعنی وہ خود بھی حق پر قائم دائم ہیں جادہ حق پر مستقیم ہیں گامزن ہیں اپنی زندگی حق کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں لیکن حضرت اکرامی کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خود حق پر ہو انسان کے پاس ایمان بھی ہے عمل سالح بھی ہے وہ حق پر بھی گامزن ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرنی ہے انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے اور جتنے اس کے جتنے قریبی لوگ ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ انسان اس وقت تک کامل مومد نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کی آگ سے بچائے اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی کے رضا اور رضوان مجھے مل جائے اللہ کے ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مل جائے فرمایا کہ یہ جو پسند ہے اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے وہ جو منصب نبوت و رسالت انبیاء کرام کے پاس لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا اور حق کی تلقین کرنا تھا وہ رب تبارک و تعالی نے جب حضور علیہ وسلم پر آ کر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا نبوت مکمل رسالت مکمل فرمایا کہ اب یہ منصب رب تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تفعیص فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو خیر الامم ہو سب سے اعلی امت ہو وجہ کیا ہے فرمایا اس لیے کہ تم صاحب ایمان ہو اور اس کے بعد تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو یہی مشن تھا انبیاء اکرام کا یہی پیغام لے کر آئے تھے اور یہی دعوت لے کر آئے تھے انبیاء اکرام کہ لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کر کفر سے ہٹا کر شرک سے ہٹا کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر لے کر جانا فرمایا اب وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب عطا فرما دیا دوسرے مقام پر بھی فرمایا فرمایا تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مستقل بنیادوں پر لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر ساری امت داخل ہے سب سے پہلے چونکہ علماء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم کی وراثت ہے اس کے جو امین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا انبیاء کرام اپنی وراثت کے اندر دراہیم و درانیر اور مال و دولت اور دنیا نہیں چھوڑتے ہیں فرمایا ان کی جو وراثت ہے وہ علم ہے اور علماء اس کے وارث ہیں تو سب سے پہلے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر لیکن یہ صرف علماء تک محدود نہیں ہے یہ حکم جو ہے خسران سے نقصان سے نکلنا اور اس کے بعد جو ہے کامیابی کامرانی حاصل کرنا یہ امت کے ہر فرد کے لیے ہے یہ انسانیت کے لیے جو انسان چاہتا ہے کہ خسران سے نکل جائے سورہ عصر کی صورت کے اندر ایمان اور عمل صالح کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر قدامن تھامنا پڑنا گیا